تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ میں لانگ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ میں نے یہ ہینگر سے اتنا سندر کچن کے لیے بال ہینگر کیسے بنایا تو چلیے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کارڈ بورڈ لیا تھا اسے میں نے ہینگر کی سیپ میں کٹنگ کر لی تھی ناپ کر پھر میں نے اسے کیچی سے کٹنگ کی تھی اور ایسے سیپ میں نکال لیا تھا پھر میں نے فیوکول کو کارڈ بورڈ کے اوپر لگایا تھا اس کے بعد میں نے یہ جو پٹی رکھی ہوتی گھول کر اسے بھی اچھے طرح سے پوری کارڈ بورڈ کے اوپر لگا دیا تھا اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے فیوکول کیوں یوز کیا پہلے تو فیوکول میں نے اس لیے یوز کیا کہ پٹی اچھے سے کارڈ بورڈ پر چپک جائے اگر ہم نہیں لگائیں گے تو نکل بھی سکتی ہے اس لیے میں نے یہ پہلے لگایا تھا پھر یہاں پر میں نے ایک ٹیسو پیپر کا یوز کیا تھا ٹیسو پیپر کو میں نے یہاں پر اس کے اوپر لگا دیا تھا میں نے یہاں پر ایک مسٹیک کر دیا کہ میں نے گیلے پٹی اوپر ہی ٹیسو پیپر کو لگا دیا تھا ایسا نہیں کرنا ہے اس کے سوکنے کے بعد ہی اسے لگانا ہے اور پھر اس اچھے سے کور کر دینا ہے یہاں پر میں نے کارڈ بورڈ کو ایسے چھوٹے سیپ میں کٹنگ کر لی تھی ایک دم برابر سیپ میں تاکہ یہ اوپر نیچے تیڑے میڑے نہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو بھی یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ تیڑا میڑا نہ دیکھیں سب ایک برابر دیکھیں تاکہ جب ہم اس کے اوپر پینٹ کریں تو دیکھنے میں بھی وہ صحیح لگے تو یہاں پر میں نے یہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سب کو ایسے لگا دیا ہے بعد میں نے یہاں پر ایک ریلک پینٹ کا یوز کیا ہے براؤن کلر کا تو آپ لوگ بھی کسی چیز میں اگر پینٹ کر رہے ہو تو ایک ریلک پینٹ کا ہی یوز کر وہ صحیح رہتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے پٹی کا ڈو بنا لیا تھا پٹی کا ڈو بنانے کے بعد یہاں پر میں سپون اور اسپیچولر بغیرہ بنا رہی ہوں تو یہاں پر آپ لوگ اگر کچھ بھی چیز بنا رہے تو ایک بات کا دھیان رکھو تھوڑا تھوڑا اس پر پانی بھی لگاتے جاؤ تاکہ یہ سوپٹ رہے اور کچھ بھی چیز بنانے پر بنانے پر اچھی طرح سے بن جائے سیپ میں آ جائے اگر پانی نہیں لگاتے ہیں تو یہ اگدم ہارڈ ہو جائے گا اور یہ بنانے پر بنے گا نہیں اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا اس میں پانی کا بھی یوز کرتے جائیں گے تو یہاں پر میں ہینگر بنا رہی تھی تھوڑا ہینگر کا لک دے رہی تھی تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر اسے بناتے جا رہی تھی اور یہاں پر میں ساتھ پھر سے گلتی ہو گئی تھی کہ میں اسے نکال کر اوپر کے طرف لگا کر یہ سب ساری چیزوں کو اس میں اٹیچ کر دی تھی اور جب یہ سوک گیا تھا تو سوکنے کے بعد جب میں اسے نکالنے کی کوشش کری تو یہ سارے سب ٹوٹ کے خراب ہو گیا تو پیرے جیسے گلتی آپ لوگ بھی نہ کریں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جب بناتے ہیں تو دوسرے چیز میں نہ بنائیں ڈائریکٹ جو چیز ہم بنائے ہیں ڈیکوریشن کے لیے ڈائریکٹ اسی میں بنا کر ہی لگاتے جائے تو اس سے یہ چیز بگڑے ہوئی بھی نہیں یہاں پر پھر میں نے اسے ڈو بنا کر رکھا ہوا تھا تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا پٹی میں لگاتے جا رہی تھی بال ہینگر جو بنا رہی تھی تاکہ یہ جب میں ہینگر اس میں لگاؤں تھی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اور نکلے نہ اگر میں یہاں فیوکول کے اوپر یہ ہینگر سیٹ کر دی تو وہ نکل جاتا اور یہ ہینگر تھوڑا موٹا میں ہے پائپ ٹائپ کا تو یہ سیٹ نہیں ہو پاتا یہاں پر پھر میں نے اسپیچولا سپون بغیرہ جو بنایا تھا تو وہ سوک گیا تھا اسی لیے لگتا نہیں تو میں تھوڑا سا پٹی یوز کری اور نیچے کی طرف لگا دیئے یہاں پر پھر میں نے اسے نام جو سومیسی ریسپی لکھا تھا لکھ لکھ کر میں لگاتے جا رہی تھی پہلے ایس پھر او یو ایم بائی اے تو وائی کے بعد جو اے آتا ہے وہ تو میں کھا گئی تھی اسے تو بھول گئی تھی میں لگانا اور جگہ بھی نہیں تھی تو واپس سے جب میں نے بہن کو دکھایا تو اس نے بولا یہ کیا کہ تُو نے تو ایک آ لیا تو واپس سے میں نے پھر سے بنایا اور اسے سب لگایا یہاں پر پھر میں ایک ریلک پرنٹ وائٹ کلر کا یوز کر رہی تھی وائٹ کلر کا ایک ریلک پرنٹ کیا تھا تاکہ تھوڑا سا اور یہ نکھا رہا جائے تو آپ لوگ یہاں دھیان رکھئے گا کہ پھٹی گیلی رہے تب وائٹ پینٹ نہیں کرنا ہے کلر نہیں کرنا ہے سکنے کے بعد ہی کلر کرنا ہے اس کے بعد میں پاس جو موٹا والا ٹیپ آتا ہے اس سے میں یہ ساری چیزیں کبر کر دیتی تاکہ اس میں ڈیشٹ یا دھول نہ بیٹھے اس کے بعد یہ بن کر ایک دم ریڈی ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ میرا بول ہنگر کیسے لگا یہ کمنٹ باکس پر جرور بتانا ایسی اور بھی ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے لاتی رہوں گی تو ملتے ہیں جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لی بائے